بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کا پیسہ کیوں نہیں آ رہا کیا وجہ بن رہی ہے جی ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے قرضہ مل جائے ہر ان کی بات مان رہے ہیں لیکن کوئی ان کی طرح سے کوئی قرضے کی کوئی خبر نہیں کوئی پیسے کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا اچھا جو آئی ایم ایف کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ قرضہ دیتے ہیں لیکن یہ حکومت سے جو اس کو قرضہ دیتے ہیں اس سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا اپنا کیلکولیشن کر کے دکھائیں کہ اتنی دیر میں یہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں اتنے پیسے آپ واپس کر سکتے ہیں تو سمپل وہ ایک حدف مانگتی ہے کہ اگر آپ ون ارب ڈالر یہاں اس طرح کا اماؤنٹ لے رہی ہیں تو کتنے ارب آپ یا کتنا پیسے آپ اپنی ایکنومکس سے اپنے پاکستان چلانے سے کس طرح واپس کر سکتے ہیں بیسیکل انہوں نے ایک حدف مانگنا ہوتا ہے اس میں وہ کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیٹرول کی پرائز بڑھانی ہے یا آپ نے گیس کی پرائز بڑھانی لیکن یہ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا چیز کو منٹین کریں یہی آئی ایم ایف تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس نے اپنا حدف دیا ہوا تھا کہ ہم اس طرح پورا کر رہے ہیں پیسے حالانکہ وہ پیٹرول لے کے پلس اپنی طرف سے پیسے ڈال کے حکومت کو دے رہی تھی لیکن بہرحال یہ بات جو حکومت کہتی جی اس کی وجہ سے ہو گیا ہے ہم نے پیٹرول کی پرائز بڑھانا پڑھ رہی ہے یہ صرف جھوٹ ہے یہ ان کو پاس ٹوٹل اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے اچھا اب ساری چیزیں تو انہوں نے بڑھا دی ہیں انہوں نے پیٹرول اتنا زیادہ کر دیا اوپر ٹیکس بھی لگا رہی ہے یعنی ہر ایک ٹیکس سے وہ بتاتے ہیں کہ سال میں یا اتنے مہینے میں اتنے ارب یا اتنے کروڑ پر مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کس طرح یعنی یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ پھر بھی وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے وہ ایک جو آئی ایم ایف کی جو تنظیم ہے وہ ان کا ایک لور یہ چھوٹے میڈل عوضے کا جو پرسن ہے وہ کلرکتا ہے وہ ان سے زوم پر میٹنگ کرتا ہے ہم پاکستان کے جو فائنانس منسٹر یہ فائنانس کے جو بھی ڈپارٹمنٹ سے اور وہ بھی ایک ڈیٹ دیتا ہے اور اس ڈیٹ سے پہلے وہ ایک ریکوائرمنٹ اپنی چیک لسٹ وہ دے دیتا ہے کہ یہ یہ چیزیں جمع کرا دو اس کے بعد آپ سے میٹنگ ہوگی تو یہ ایوری تنگ انہوں نے حد دفعہ جمع کرا دیتے ہیں یہ بھی کر دیا اب اس سے ہم نے اتنا پیسہ کٹھا کر لیں گے اور بجلی کا دیکھو ہم نے اتنی پرائز بڑھا دی ہے یعنی ہر کام جو وہ یعنی پیسہ بڑھانے کے لیے پیسہ کلیکلیشن کر کے وہ بتائی جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہم نے بڑھا رہے ہیں یہ بھی بڑھا رہے ہیں لیکن end of the time وہ پیسے دینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے ایک تو بات یہ واضح ہے کہ ان کو پیٹرول بڑھانا یا گیس بڑھانا اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ان کو total amount چاہیے جیسے میں نے پہلے بتایا اچھا اب اب ان کا کیا problem ہے کہ یہ اتنی حدف اتنا بڑا amount کر کے بھی وہ پیسے نہیں دینے کو تیار اب میں بتاتا ہوں اب ان کو یہ سی شوٹی چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں کیا corruption تو نہیں کھول کھول دی گئی کہ اتنی corruption ہو کہ آپ جو بھی پیسہ کٹھا کریں ہیں جو بھی ہو وہ تو آپ یعنی return ہی نہیں کر سکیں گے آئی ایم ایف کو دے ہی نہیں سکیں گے تو وہ اب پاکستان گورنمنٹ سے وہ قانون چاہتی ہیں یا وہ اس طرح کی policy چاہتی ہے کہ جس سے corruption نہ ہو کہ جو بھی پیسہ کٹھا ہو وہ آپ کو شو ہی نہیں کر سکیں گے وہ تو سارا آپس میں خرچ ہو جائے گا یا ادھر اور نکل جائے گا تو اب اس چیز پہ آپ پھر پسے ہوئیں جہاں تک گورنمنٹ کے کو عوام سے اوپر پرائزیں ڈالنے کا اور مہنگائی کرنے کا بلکل حد سے زیادہ مہنگائی کرنے کا وہ تو ساری حکومت نے مان لی اس پہ عمل شروع کر دیا وہ تو آپ کو بتا ہے یہ کتنا ڈائیسو کے گریپ پٹرول پہنچ گیا جو مرضی جیتا ہے مر رہے لیکن وہ تو کام کر دیا انہوں نے اب اس میں آ کے یہ پس گئے ہیں اگر وہ لوگ لے کے آتے ہیں تو اب اگلی کرپشن ان کی جو کرنا چاہیں گے وہ اس پہ پسیں گے بیسیکلی وہ پرانی کرپشن کا تو نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا قانون بنا دیں کہ اگلی طور پر جو پیسہ آپ آن کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں یا جو کالکولیشن سے بتا رہے ہیں وہ سیئے وہ تو اب اس میں معاملہ پسا ہو ہے دوسرا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پنجاب کی جو وزارت ہے کیا حال ہے اس کا ابھی تک یعنی عام عوام کو پتا نہیں لگا کہ وزیرحالہ پنجاب ہے کون لگتا تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یہ جو پرانے جتنے اب جو ڈرامے اتنے عرصے سے چل رہے ہیں سب کو بن کر دینا چاہیے اصل ڈراما تو یہاں پہ چل رہا ہے ایسے ایسے شو ہو رہے ہیں یعنی کوئی ضرورت نہیں ہمیں یہ اتنی موویوں پہ پیسے لگانے کے سین میں جانے کی روس تو یہاں پہ ایک نیا شو ہوتا ہے کبھی اگر اس کا نام رکھا جائے تو دیکھیں کہ اگر شباز شریف صاحب اپنی سٹویشن پہ کوئی اپنی یعنی نام رکھیں اس پروگرام کا اس کا تو کیا ہوگا کہ اے پتر نہیں ماندہ اے پتر نہیں ماندہ اے پتر وزارت بغیر نہیں ماندہ جمہوریت رہ گئی وچکار گڑے اس طرح کے تو حالوں ہیں میں آج کل دوسرا نام ہو سکتا ہے آج کل کے مطابق عمران دی کھڑاک پھڑا شباز دا بارال اتنے سخت حالات ہیں اور اتنے پروٹیسٹ حکومت کے خلاف اتنا کچھ سوشل میڈیا پہ بڑا 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 لیکن اس بات پہ شاباش دینی چاہیے کہ گورنمنٹ کو جو مرضی ہو رہا ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں حکومت کر رہی ہے حکومت چلا رہی ہے جو مرضی بنجاب کا ہو رہا ہے وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی بنا ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو سمجھ لینا کہ اس بات کی ضرور شاباش بنتی اتنے سکرینیں لگی ہیں جی عمران خان کے جلسہ کال کیا اور کیا کیا نہیں اس نے بولا اور کہاں کہاں سے انگلی نہیں اٹھی کدھر کدھر نیوٹرل کا ذکر ہوا لیکن حکومت اپنی جگہ وہ کام کر رہی ہے کوئی جیتا مرے کچھ بھی ہو غریب کے ساتھ بارال وہ حکومت اپنے کام میں لگی بھی اللہ خیار کرے واصلہ اس وقت تو ہمیں دعا کا ایک ٹائم ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے ہمارے ملک پر بھی رحم کرے اور ہمارے لئے کوئی اچھی خبر لے کے آئے بڑے دن ہوگئے کوئی اچھی خبر سننے پاکستان ساونے کوئی